جاتے ہیں کہ نماز فرض ہوتی ہے تو نماز فرض کا ٹاپیک الگ ہے لیکن نماز فرض ہونے سے پہلے تربیت ہونی ضروری بغیر تربیت کے چونکہ آدمی کام نہیں کر پاتا حدیث شریف میں جو ورڈ آیا ہے کہ سات سال کا بچہ اگر ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو جب بچہ اگر دس سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مارو جو کہا گیا یہاں پر بھی پنشمنٹ والی مارنے تربیت والی مارنے تربیت والی مارنے کیوں اس لئے کہ بچہ ابھی اس پر فرض ہی نہیں ہوگی فرض تو بعد نہیں ہوگی لیکن ابھی سے تربیت دیوں کہا جا رہا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بچوں کو مارنا حرام ہے مارنے سکتے آپ مارنے کی اجازت سی پرٹیکلر چیزوں میں دی گئی جیسے نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو دائر بات ہے جس مقصد کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا ہے ایک آدمی مقصد کو چھوڑ کر دوسرے کام پر لگا ہوا ہے جیسے ایک ٹرافک پولیس والا شہر کے درمیان کی سڑک میں اس کو چورسے پر ٹھہرا گیا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے کار آکا ٹکرا جا رہے ہیں اور وہ کونے میں بیٹھ کر چائے پینے میں بیزی ہو جائے تو لوگ بولیں گے کہ تم اپنے ڈیوٹی چھوڑ کر یہ چائے پینے بیزی ہو رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے ایکشنٹ ہو رہے ہیں تو ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے کہ ٹرافک پولیس والے نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو ایک مسلمان ایک انسان کا مقصد کیا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی پہچان کرے اس کی عباد کرے اور اپنا ماتھا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے بے شک اور اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہم کو لیکن ایک بچے کو وہ مقصد کے لیے تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تربیتی پریشمنٹ لیکن اس کو اتنا ڈنڈے سے مار رہے ہیں بعض ماں باپ جو سر پہ مار دیتے ہیں بعض ماں باپ غو سے مار دیتے ہیں بچے کو نفرت آ جاتی بچے کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا بچے کو تربیت کا وڑا ہے تربیت کے اندر بچے کو نصیت کرنا پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دینا بچپن سے گریجوالی آپ اس کو بتائیں گے اللہ کو انہیں رسول کا مرتبہ کیا ہے لقمان علیہ السلام نے ذہنی پروگرامنگ کی فکری پروگرامنگ سب فیزیکل پروگرامنگ کی ضرورت کافی نہیں ہے مسائل طور پر آپ جا کے اس کو نماز پڑھا دیتے ہیں لیکن اس کے دماغ میں ڈالا جائے کہ میرے بچے تم اگر کچھ بھی اچھا کام کرو گے برا کام کرو گے آسمانوں میں زمین میں یا پہاڑ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے اور وہ لاکر خیامت میں سامنے رکھ دے سکتے ہیں تو لہذا میری نظروں سے بچ کر ماں کی نظروں سے بچ کر تم کوئی کرائم کرو گے برا کرو گے تو اوپر والا تو تم کو دیکھ رہا ہے تو بچے کو پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ تم ہماری وجہ سے مت کرو اوپر والی کے وجہ سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تربیت میں سب چیزیں پروگرامنگ ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی بچہ نماننے ہی پڑتا ہے تو تربیت والی مار میں کہتا ہے پنشمنٹ نہیں ہونا ہے دخم نہیں آنا ہے چہرے پر نہیں مارا جا سکتا اس کو گھوسے نہیں مارا سکتا اس کو کٹ نہیں بنایا سکتا کہ باکسنگ کی کٹ بنا دے آپ پنشمنٹ والی مار مار دے کہ بچے کو جو ہے میں احساس ہوئے لے گئے کہ میری بازار میں عزت چلے گی چار دس لوگوں کے سامنے اس کو مار کے اس کو زلیل کرو نہیں کہا جا رہا ہے تربیت والی مار کے اندر سب کے سامنے مار رہے ہیں اس کو آپ لوگ اتنا جم کے مارتے ہیں کہ بچے بہرے ہو جاتے ہیں کوئی اندھا ہو جا رہا ہے اس کے رنج دب جا رہے ہیں یہ سب چیزوں کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو اس لئے کانٹیکس میں سمجھ نہیں کوئی ہے تربیت والی مار میں فائدہ کیا ہاتا ہے استاس کا مار پھولوں کا ہار ماباپ کا مار پھولوں کا ہار بعد میں یہی بچہ کیونکہ عادتیں old habit die heart کہتے ہیں پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں بھولی جاتی ہیں تو آدمی عادتاً کچھ برے کام کرنا شروع کر دیتا لیکن اگر اس کو مابا بچپن سے بتائیں گے تحارت کیسے لینا ہے ٹائلٹ کرنے کے ایٹکیٹس چکائیں گے تو بچہ جو ہے ورنہ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہو جاتے لیکن ٹائلٹ کرنے نہیں آتا پانی